ازرائیل کے راشپتی بنیامن نیتن یاہو کی تینشن ان کی پریشانی دوگنی ہونے جا رہی ہے کیونکہ اب امریکہ کا سب سے بڑا دشمن چین اس مہاید میں کود گیا ہے ازرائیل ہار جائے اس کے لئے چین نے ایک بہت بہت بڑا خدم اٹھایا یہ ایسا خدم ہے جس کے آگے امریکہ بھی مجبور نظر آنے لگا ہے موسیقی سات اکٹوبر کے بعد سے گازہ میں جس نے ہاتھ ڈالا ہے اس نے اپنا ہاتھ جلایا ہے گازہ جلتا ہوا کونہ بن چکا ہے جو گرے گا ختم ہو جائے گا کیونکہ اسرائیل کو جس نے بھی اب تک روکنے کی کوشش کی اس کو نیتانیاہو نے صرف ایک جواب دیا جب تک خماس ختم نہیں ہو جاتا تب تک ید جاری رہے گا بندکوں کو چھوڑانے کے لیے زیز فائر تو کر دیا گیا گازہ اور ویسٹ بینک سے بندکوں اور قیدیوں کو چھوڑانے کی تصویریں بھی آئیں جشن بھی خوب بنایا گیا لیکن آگے کیا ہوگا اب تک اسرائیل کے سامنے ایران فیل ہو چکا ہے اسرائیل کو ڈھرانے میں حماس سے لے کر ہزباللہ اور یمن کے ہوتھی بھی ناکام رہے ہیں سعودی عرب اور باقی عرب دیشوں کی زبان پر بھی تالہ لگا ہے یعنی عرب دیش بھی پوری طرف فیل ہیں اسرائیل کے خلاف پتن بھی کھل کر سامنے نہیں آئے یعنی روس بھی فیل ہو گیا اسرائیل اب امریکہ کے بس میں بھی نہیں ہے اس لیے بائیڈن بھی پوری طرف سے فیل ہیں ایسے میں اسرائیل کو کون روکے گا اسرائیل کو کون ٹوکے گا غازہ پر پھر ببباری ہوگی اس کی پوری گارانٹی ہے ایسے میں اسرائیل کے ید کو کون ختم کرے گا کون اسرائیل سے ٹکر لے گا کون ہے جس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اسرائیل سے سیدھے ٹکڑا جا تو اس کا ایک جواب آیا ہے چین نے بولا ہے کہ وہ غازہ کا فیصلہ کرے گا چین بولا ہے کہ وہ اسرائیل کو روکے گا چین بولا ہے کہ وہ فیلسطین کا خواب پورا کرنا چاہتا ہے اس لئے چین نے اب سنیوکت راشت سرکشا پریشت کی بیٹک بولا ہے اور اس میں وہ غازہ سے لے کر حماس اور اسرائیل سے لے کر نیتنیہو تک سب کا حساب کرنا چاہتا ہے 中国作为联合案理会本月轮值主席国 将于11月29日举行案理会八一问题高级别会议 中共中央政治局委员外交部长王毅 将赴纽约主持案理会会议 中国作为联合案理会本月轮值主席国 将于11月29日举行案理会八一问题高级别会议 中共中央政治局委员外交部长王毅 将赴纽约主持案理会会议 چین دعوا کر رہا ہے کہ وہ اب حماس اور اسرائیل کے بیچ پاور بروکر بنے گا چین دعوا کر رہا ہے کہ وہ اس یود کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا چین ایسا پہلے سعودی عرب اور ایران کے ساتھ کر چکا ہے چین اب یہی فیصلہ فیلسطین اور ایزرائیل کے بیچ کرنا چاہتا ہے شی جنپنگ بگ بوس بننا چاہتے ہیں شی جنپنگ امریکہ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اس کا بلو فیوز ہو چکا ہے اب چین کی لائٹ جلے گی اور اس سے روشن ہوگا پششم ایشیا کا سب سے خطرناک وارزون یعنی غازہ اور ایزرائیل لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے کیا چین کا آرڈر ایزرائیل میں چلے گا کیا چین کو وہ نیتنیاہو برداشت کریں گے جو امریکہ کو بھی احساس دلاتے ہیں کہ ایزرائیل اور یہودی وورڈ بینک کے آگے ان کی حیثیت کچھ نہیں وہ حماس کو ختم کرنے تک בלکل نہیں رکھیں گے حماس کی موت 100% پکی ہے یہ نیتنیاہو کی گیرنٹی ہے אבל באותا نشیمہ امرתי גם לנשיא שבגמר המתווה אנחנו חוזרים בכל העוצמה לממש את היעדים שלנו תיסו לחמאס להבטיח שעזר לא תחזור להיות מה שהיא הייתה וכמובן שחוו כל חטופנו חازہ קומטٹی میں ملانے کی مہم تیز ہوگی یہ بات نیتنیاہو נסاف کر دی ہے لیکن اسرائیل پر 14000 سے زیادہ فلسطینیوں کی موت کا الزام ہے اور چین اب اس مددے کو خود ہینڈل کرنا چاہتا ہے چین اس پورے مددے کو سنیوکت راشت سرکشہ پرشت ملا کر اسرائیل کو ایسے گھرنا چاہتا ہے جس سے نیتنیاہو بچنا پھائے اور غازہ میں سرندر کر دیں 7 اکٹوبر کے بعد ید کو ایسے ختم کرنا اسرائیل کی بڑی ہار مانی جائے گی اور پہلے سے گھر میں گھرے نیتنیاہو کی راجنیتی کا اند بھی ہو جائے گا لیکن فلسطین اور غازہ کو لے کر اسرائیل کے خلاف کوئی بھی پرستاؤ گر جائے گا اس کی بھی پوری گارنٹی ہے کیونکہ امریکہ کے پاس ویٹو پاور ہے جس کا اس نے ہمیشہ اسرائیل کو بچانے کے لیے استعمال کیا ہے اب تک سنیوکت راشت میں فلسطین کے مددے پر 36 بار پرستاؤ لائے گیا ہے اس میں امریکہ نے 34 میں ویٹو کر کے اسرائیل کو بچایا ہے 7 اکٹوبر کے بعد بھی دو پرستاؤ آئے ہیں اور اس میں بھی امریکہ نے اسرائیل کو بچانے کا کام کیا ہے اب غازہ میں اسرائیل کو روکنے کے لیے چین نے سرکشہ پرشت میں بڑی تیاری کی ہے لیکن نیتنیاہو نے غازہ پہنچ کر اس کا پہلے ہی جواب دے دیا ہے کیوں ان کو ڈرانے میں کوئی کامیاب نہیں ہو پائے گا یہاں от play Tod abstract for what we see ہم 건 saborہ ہم توازے ہ مجھ پہلے ہم راکد если اور کچھے ہم جبPE ہم کچھ نے unstoppable ہم ختم ہم ہو ہم Program sm 유� س ڈ forest ہم شخیم آگ اصور آگ ادیت سخون شب دوار لویا اصور ہوتا غازہ کی گلیوں میں جو ید ہوئا ہے یا ہو رہا ہے اس نے اسرائیل کو بھی بڑے چھٹکے دیئے ہیں لیکن نیتانیہو اپنے فیصلے پر قائم ہے بندکوں کو چھوڑانے والے سیز فائر کے بار وہ حماس پر دس گنا تیز حملہ کرے گا پھر حماس کے پاس نہ بچنے کا راستہ ہوگا نہ بھاگنے کا غازہ کی گلیوں میں یدھ کے دوران حماس نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے ہیں حماس کا دعوہ ہے کہ اس نے اسرائیل کے 180 ٹینک اور بفتر بند گاڑیوں کو حملے میں پھوٹ گیا ہے غازہ سے لگاتار ایسی تصویریں آئیں ہیں جس میں اسرائیلی ٹینک پر گھات لگا کر حملے کیے گئے اسرائیل نے خود مانا کہ اب تک گراؤنڈ آپریشن میں اس کے 70 سے زیادہ سینک مارے جا چکے ہیں دھائی سو سے زیادہ سینک زکنی ہوئے ہیں لہٰذا حماس کے خلاف جو طاقت اسرائیل مانا جاتا ہے اس کے مطابق نتیجے تو اسرائیل کو بھی نہیں ملے ہیں حالانکہ نیتانیاہو کے سامنے اپنی چھوی کو بچائے رکھنا بڑا چیلنج بن چکا ہے اور غازہ پہنچ کر ان کی پہلی کوشش اسی طرف نظر آتی ہے اسرائیل کا گراؤنڈ آپریشن بتا رہا ہے کہ اب اس نے غازہ کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے یا کہیں کہ غازہ کو دو حصوں میں کاٹ دیا ہے ایک طرف ہے اتری غازہ جس کو چاروں طرف سے اسرائیل کی سینہ نے گھیر لیا ہے اندر بہت ہی خطرناک یدھ پوری دنیا نے دیکھا ہے تو دوسری طرف ہے دکشنی غازہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ اتری غازہ میں حماس کے پورے قیدر کو ختم کر دیا جائے چین ایسا نہیں چاہے گا کیونکہ چین تو حماس کا پورا سمرتن کرتا ہے ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس نے سات اکٹوبر والے حملے کو لے کر اپنا رکھ صاف نہیں کیا ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ حماس کے ساتھ ہے سوال اسرائیل سے ہے کہ سیز فائر سے پہلے پچاس دن کے یدھ کو لے کر وہ کہاں پاس ہوا ہے اور کہاں فی سات اکٹوبر کو ہوئے حملے کے بعد حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کے دو مقصد تھے پہلا حماس کے پاس سے قریب دھائی سو بندکوں کو آزاد کرانا جس کے لیے اسرائیل کو سیز فائر کرنا پڑا یعنی اس کا یدھ اور بمباری کام نہیں آئی وہ فیل ہو گئے دوسرا مقصد اسرائیل حماس کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی تر اس میں بھی اسرائیل فیل ہی ثابت ہوا ہے گھازہ میں سیز فائر کر کے اسرائیل کو وقت ملا اس کی سینہ کو وقت ملا ہماس کو بھی وقت ملا دونوں طرف اپنی طاقت کو پھر سے جھٹانے کا کام ہوا ہوگا تاکہ ید کے اگلے چرن کو اور خطرناک بنایا جائے لیکن یہاں کے مقابلے اسرائیل کا اگلا چیلنج ہزبولہ بھی ہے اور یمن کی ہوتھی سرکار بھی دونوں ہی اس سیز فائر کا حصہ نہیں رہے ہیں یعنی اسرائیل پر اس فرنٹ سے حملہ نہیں ہوگا اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے گھازہ سے دور ایک اور خبر جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا سیز فائر سے پہلے جب اسرائیل گھازہ پر ہزاروں ٹن بوم برسا رہا تھا تب پتن نے یوکرین کے مہاید کو لے کر ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے جو بائیڈن کو پریشان کر دیا دراصل بتایا یہ جا رہا ہے کہ یوکرین میں ایسی سینہ اتر چکی ہے جو ہمیں سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک ہے پتن نے ید میں ہم ایسی لڑاپوں کو اتار دیا جو یوکرین کے سینکوں کو زندہ کھا جائیں گے پتن نے ید میں ایسی سینکوں کو اتار دیا ہے جسے دیکھ کر زیلنسکی کے سینک خوف میں بھر گئے ہیں زیلنسکی کے سینک پتن کے سولجر سے اتنا خبر آ گئے ہیں کہ وہ ڈر کر بھاگ رہے ہیں یوکرین کے سینکوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گولی وارود کو تو چکمہ دے دیں لیکن اس سے کیسے بچیں جو انہیں زندہ کھانے کو بیتاب ہے پتن نے ید میں ایسے نربھکشی اتار دیا ہے جو زیلنسکی کے سینکوں کے خون کا پیاسا ہے انسانوں کو مار کر کھا جانا اس کی عادت ہے وہ پتن کا بہت وفادار ہے ان کے ہر نشانے، ہر حکم، ہر آدیش پر وہ نہ صرف جان کوربان کر سکتا ہے بلکہ دشمن کو کچھا چبا کر کھا سکتا ہے اس کی درندگی سے پتن اتنے خوش ہے کہ انہوں نے اس نربھکشی کو بہت بڑا اینام دینے کا اعلان کیا ہے کون ہے یہ نربھکشی جس پر پتن کو اتنا بھروسہ ہے کہ وہ ہے تو روس یہ جنگ ہر حال میں جیتے گا پتن کے اس فوج کے رہتے زیلنسکی کی ہار تیہ ہے اس نربھکشی کے کارناموں کو دیکھنے کے بعد پتن اب آکٹامک ہو گئے ہیں پتن کے ارادے اور خطرناک ہو گئے ہیں پتن کے نشانے پر زیلنسکی کا گھر ہے ڈیڑھ سال سے بھی زیادہ وقت سے چل رہے اس یودھ کو پتن اب جلد ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے طریقے سے پتن کو جیت جائیے وہ بھی ہر قیمت پر پتن کو یوکرین کے سینکوں کی ہار دیکھنی ہے وہ بھی ہر حال میں اس کے لیے پتن نے جیل میں بند خونخار قیدیوں اور نربھکشی تک کوئی یودھ میں دھکیل دیا ایسے کہتے ہیں جن پر بہت گمبھیر آروپ ہیں پتن اب ان سینکوں کی سزا بھی کم کر رہے ہیں جنہوں نے یودھ لڑا اور پتن کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے پورا زور لڑا دیا یہ ہے روس کا خونخار اپرادھی ڈینس گورن جس کی سزا کو پتن نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے پتن نے ڈینس کو ماف کر دیا اتنے خونخار اپرادھی کو پتن کا یہ اینام اس لیے ملا کیونکہ اس نے پتن کے ایک آدیش پر یوکرین کی سینہ میں ایسی دہشت پیدا کر دی کہ کئی مورچوں پر روس نے بینہ لڑے یودھ جیت بھیا یوکرین کی خونچ ایسے دھرندوں کے بارے میں سن کر ہی بھاگ کھڑی ہوئی ڈینس گورن ڈینس گورن دھرندہ ہے یہ پتن کو بھی معلوم ہے ڈینس گورن انسانوں کو کچھا کھا جاتا ہے یہ بھی ان کے کمانڈروں کو معلوم ہے ڈینس گورن انسان کے مرنے سے پہلے اسے کھانا شروع کر دیتا ہے یہ بھی سب جانتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کی دہشت بہت زیادہ ہے ایسے خطرناک عبرادی کی سزا ماف کرنا کتنا سہی ہے اس پر لمبی بحث ہو رہی ہے لیکن فیلحال تو پتن کو صرف یوکرین چاہیے چاہے وہ ڈینس گورن گولی چلا کر انہیں تھے یا پھر زیلنسکی کی فوج کو زندہ کھا کر ان کا مورچہ ساف کرتے پتن کی سینہ میں ڈینس کی طرف کئی عبرادیوں کو شامل کیا گیا اور اب اس کا نتیجہ سامنے ہے ریپورٹ ہے کہ پتن نے اپنی نئی فوج میں پیتیس ہزار سے زیادہ عبرادیوں کو شامل کیا بریٹش میڈیا کا دعوہ ہے کہ ان عبرادیوں میں ہتھیارے بھی ہیں بلاتکاری بھی ہیں اور یہاں تک کہ نربھکشیوں کو بھی اس فوج میں شامل کر لیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق موسکو کی طرف سے آرڈر آیا کہ اگر یہ چھے مہینے تک لڑتے رہیں گے تو روس ان کی سزا ماف کر دے گا یا کہیں کہ ان کو آگے کی سزا سے آزادی مل جائے گی ڈینیس گورن بھی یوکرین کے خلاف جھنگ میں لڑا اور گھائل ہو گیا فلحال اس کا علاج چل رہا ہے اور اب پتن نے ڈینیس گورن کے ید سے خوش ہو کر اس کی سزا کو ماف کرنے کا فیصلہ کیا ہے روس کے اس فیصلے پر پوری دنیا میں سوال اٹھ رہے ہیں خود روس کے لوگوں میں اس کو لے کر بحث ہو رہی ہے کہ کیا ایسے کھونخار افرادی کی سزا کو ماف کیا جا سکتا ہے اور اس سے سماج میں کیا سندیش جائے گا چوالیس سال کے ڈینیس گورن کو روس کی عدالتوں میں دو ہتھیاوں کا دوشی ٹھہرائے گیا تھا پہلی بار ڈینیس گورن نے دو ہزار دو میں ہتھیا کی اور در مورڈر کے بعد اس نے اس ویقتی کے انگوں کو کھانا شروع کر دیا جس کی اس نے ہتھیا کی تھی اس سپرانت کے لیے ڈینیس گورن کو روس کی عدالت نے دس سال کی سزا سنائی لیکن اچھے برطاو کی وجہ سے ڈینیس گورن کو سزا پوری ہونے سے پہلے ہی چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنی باقی کی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارے گا موسیقی